السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے تمام حبا و خیر و حافیت سے ہوں گے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں ساتھیوں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں شفا رکھی ہے اور اتنی شفا ہے حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ بیماری میں تمام کی تمام بیماریاں شامل ہیں کہ موت کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں سب کے لئے اللہ نے ان میں شفا رکھی ہے موت کا علاج نہیں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ان چیزوں میں ہے وہ کیا چیزیں ہیں اس میں ایک کلونجی بھی ہے شہد بھی ہے اور دیگر چیزیں ہیں تو ہر بیماری سے شفا کے لئے ایک ہی چھوٹا سا عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ شفا ملے گی اب میں آپ کو بیماریوں کا نام نہیں گنا ہوں گا کہ بخار کے لئے درد کے لئے یا پھوڑے فنسی کے لئے پتری کے لئے شگر کے لئے میں گنا ہوں گا نہیں میں بکلا رہا ہوں ہر بیماری کے لئے جو بھی آپ کو مرض ہے آپ اکیس دانے کلونجی کے لئے اکیس دانے کلونجی کے اور اس کلونجی پر سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں اور پھر ان اکیس دانوں کو شہد میں ملا کر صبح نہار مو گرم پانی سے لیں اب دیکھئے کلونجی اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا سورہ فاتحہ یہ شفا ہی شفا شہد یہ بھی شفا تو اب پتہ چلا تین چیزیں شفا والی جمع ہو گئے ہیں تو کیا شفا حاصل نہیں ہوگی ضرور ہوگی اگر کسی علاقے میں کلونجی میں اثر نہ ہو کسی علاقے میں کلونجی نہ مل سکے تو اجوائن لے لیں کیونکہ دو شفا والی چیزیں موجود ہیں ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک شہد تو اجوائن لے لیں لیکن اجوائن میں حدیث سے ثابت شفا نہیں ہے اجوائن میں تمام بیماریوں سے شفا حدیث سے ثابت نہیں ہے البتہ دو شفا والی چیز جب جمع ہو گئی تو اجوائن کلونجی کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا نفع ہی نفع ہے شیخ عبدالحق نور اللہ مرقدہو نے یہ صاحب کتاب کو اجازت دی صاحب کتاب نے ہر پڑھنے والے کو اس کی اجازت دی محصنہ ظہنے والے کو سب پڑھنے والے کو